بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے بیٹھے ہوئی تھی کسی شخص نے السلام علیکم یا اہلِ بیت نبوغہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ تمہیں جزائے کھیر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشکول ہیں آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر وہ اچارہ کار نہیں ہے اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھے تھو لی اور سیدہ تاہیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کسی باتی کر رہی ہوں میں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو حضرت عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب میں والیکم السلام یا آمین اللہ کا فی حضرت اسرائیل علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس جات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرص کرنے لگے یا رسول اللہ آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس اجاز میں دوزک کی آکھ بجھا دو اور جنت کی خوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سورو اور فرشتوں سے فرمایا کہ تازمی روحوی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب با سب کھڑے ہو جاؤ اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کی تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت پر آپ کے تفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام پورا کرو ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کر دی موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسی میں آیا فرمایا اے اللہ موت بڑی سک تکلیف ہے اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا بٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا موت کے گھبراہت میں گھڑی گھڑی یعنی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے موہ پر فیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اِنَّا اِلِّ اللہ وَرَجِعُون کہنا پھر فرمایا اے ملک الموت اپنا کام پورا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا مو فیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت میرا مو تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے مو فیر لیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یا فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یا ربی یا امتی یا ربی امتی یا کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینہ تک پہنچ چکی تھی نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ مو پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ سلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کی دن میں کس نے ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی نے فرمایا کہ اب میرا دل تھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے پھر بھی ہوئی تاری ہوئی اور ماتھی پر مشکی خجبو کا پسینہ جاری ہوا نابی رسول اے خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہی ہیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی چاروں طرف روشنی ہی روشنی فیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور دوستو ایک بہترین خجبو خجرائے مبارک میں پیدا ہوئی طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوراق پر سوار ہو گئے واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی ہے مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور وہ محمدہ وہ محمدہ کہتے جاتے تھے بی بی جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی تھے ماتھے پر پسینہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پکارا اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علی وسلم رب کا محبولاوہ منظور کر لیا ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل علیہ وسلم آپ تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے ہو اس چھاند سے تشریف لے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی تو اور صحابہ ایک اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر دہلیر مبارک پر سر مارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی وفات اقل چاہتی رہی حضرت عبداللہ بن عانیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم میں سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانے ہو گئے دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر مبارک میں بلائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹے ہوئے ہیں آپ صلی علیہ وسلم کے موں سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی گشی اور بہوشی ہوئی کہ آپ خوشیات نہیں ہوتے تم کیا وہی اکتری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آپوں سے دیکھ لیا مگر ان کی دل میں یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعام آدموں کی طرح برحانہ گسل دیا جائے کیا کپڑے میں تمام موجود لوگوں پر خواب کا گالبہ ہو گیا یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی گسل دو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیعت فرمائی ہے میرے گسل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبی نہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی محل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے مباب قربان آپ کتنے پاکزہ ہیں حضرت علیہ وسلم تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کی بعض صحابہ بعض کو دیکھنا پائے اگر وہ اپنی ختیلی کو کھول دیں تو کچھ نظر نہ آتا یہ تارکی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدفین تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو گیب سے آواز آئے السلام علیکم یا اہلِ بیت ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کی ہمو موزنگ حضرت عمر عبدال حضرت عبداللہ بن جہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا خبصنی تو اس قدر گم زیادہ ہوئے کی نابی نہ ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لئے کسی کام کی نہیں ہے آپ اسی وقت نابی نہ ہو ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ لذتِ نگاہ تو آقوں میں ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میرے آقا کوئے کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عربی آقا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیڑ لیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا آپ نے قرآن قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اب آپ کی باہرگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخش طلب کریں اسی وقت قبر قبر اتھر سے آواز آتی ہے کہ تم بخش دیئے گئے ہو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں